ہلو ایبریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ورت والے فلاری آلو بہت ہی آسان کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیز بن کے یہ تیار ہوتی ہے اسے بنانے کے لئے بہت ہی کم سامان کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو چلیے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے بہت ہی کم گھی کا ہم استعمال کریں گے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم موفلی جو ہوتی ہیں پینٹس ان کو روست کرنے والے ہیں تو میں نے یہاں پہ ون ہینڈ فل آف موفلی لیے اور ان کو اب ہم لگاتا ہے چلاتے ہوئے روست کریں گے آپ اس ٹائم پہ چاہیں تو مکھانا یا ڈرائی فروٹ پر فر کرتے ہیں تو ان کو بھی فرائے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ موفلی کو پروپرلی فرائے کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ چھے سے ساتھ آلو لیے ہیں یہ بوائل کیے ہوئے آلو ہیں اور ان کو ہم کچھ ایسے کیوب سپیسز میں کاٹ لیں گے کچھ اس طریقے سے آپ چاہیں تو ان کو ویسے رفلی میش کرتے ہیں اس طریقے سے کرنا چاہیں تو ویسے کر لیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیے باریک کٹی ہوئی ہری ملک چلیے تو اب ہم آلو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں برت میں تو آپ وہ لے سکتے ہیں میں گھی کا ہی استعمال کرتی ہوں تو میں اسی کا ہی یوز کر رہی ہوں جب گھی ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ اگر آپ جیرہ برت میں نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس چیز کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں جب جیرہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہمارا ہری ملک میں برت میں لال ملک کا استعمال نہیں کرتی ہوں اس لئے میں یہاں پہ ہری مرچ ڈال لہی ہوں اور یہ کم تیکھی ہیں اس لئے میں نے ان کا امانٹ تھوڑا زیادہ یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہمارے کیوبز میں کٹ کی ہوئے آلو تھے ان کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے پروپرلی چلاتے ہو ہم مکس کریں گے تاکہ جو گھی ہے اس کی ایک پروپر اچھی سی کوٹنگ اس پہ بن جائے لگ بھر ایک سے دو منٹ کے لئے ہم کڑائی میں اسے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے فرائی ہو سکیں تھوڑے کرکرہ پنسائن میں آ جائے تو اس پروسس کو لگ بھر دو سے تین منٹ لگ جائیں گے لگ بھر دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے آلو بھی اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے اوپر سے برت والا نمک اگر آپ نمک پسند نہیں کرتے ہیں پھر آپ نمک نہیں کھاتے ہیں برت میں تو آپ اس کو بھی نہ ڈالیں آپ اس کے کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت اور ٹیسٹی لگتے ہیں تو ایک بار نمک ڈالنے کے بعد ہمیں نے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک اچھے سے ہم نے ملا لیا ہے آلو بھی ہمارے پورے بن کے تیار ہیں بس اتنی سی ہی آسان ریسپی تھی ہے لاسٹ میں یہاں پہ جو ہم نے روستڈ کیوئی موفلی رکھی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اگر آپ نے مکھانے وغیرہ فرائے کیے تھے آپ وہ بھی اسی ٹائم پہ ڈال دیں اور میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا سے اس ریسپی کا ٹیسٹ اور اسمیل بہت اچھی آئے گی بہت ہی انہینس کر دے گا اس ریسپی کو تو ہم اچھے سے دھنیا کو اس میں مکس کریں گے ہمارے برت والے فلاری آلو بلکل بن کے تیار ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں دہی کے ساتھ آپ اسے سرف کریں میٹھا دہی پسند ہے تو اس کے ساتھ لیں اور آپ چاہیں تو اسے بینا برت کی بھی پر کھا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے آپ کو میری ریسپی یہ کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا thank you so much for watching my video like share and subscribe